بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم پیپر ون کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تیسرا چپٹر جو کہ ہے فیزیکل فارمیسی اس کے شارٹ کوئیسچنز اور ایم سی کیوز کو پڑھیں گے یہ چپٹر تھری کا پارٹ وان ہے بقیہ پارٹس انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں شیئر کیے جائیں گے پہلا شارٹ کوئیسچن ہے جی حرارت کی تعریف کریں تو اس کی تعریف اس طرح سے ہوگی حرارت توانائی کی وہ شکل ہے جو ایک جسم سے دوسرے جسم تک منتقل ہوتی ہے تو حرارت کی یہ جو منتقلی ہے یہ دو جسام میں حرارت کے فرق کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد ہے جی حرارت کی پمائش حرارت کی پمائش کے لیے مختلف اسکیل یعنی پیمانے استعمال کی جاتے ہیں مثال کے طور پر فارن ہائٹ اسکیل اور سینٹی گریڈ اسکیل وغیرہ عام طور پر حرارت کی پمائش کے لیے تین قسم کے پیمانے استعمال کی جاتے ہیں فارن ہائٹ اسکیل سینٹی گریڈ اسکیل اور تیسرا ہوتا ہے کیلون اسکیل کیلون اسکیل بک میں نہیں دیا گیا اس لیے ہم یہاں پر صرف دو پیمانے فارن ہائٹ اسکیل اور سینٹی گریڈ اسکیل پڑھیں گے یہ پیمانے پانی کے نکتہ انجماد اور نکتہ عبال کے درمیان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بنائے جاتے ہیں تو آگے یہ پڑھتے ہیں پانی کا نکتہ انجماد وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جس پر پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے یعنی برف بننا شروع ہو جاتا ہے اور پانی کا نکتہ عبال وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جس پر پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے پانی کا جو نکتہ انجماد ہے وہ سیفر ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور پانی کا جو نکتہ عبال ہے وہ سو ڈگری سینٹی گریڈ ہے فارن ہائٹ اسکیل حرارت کی پمائش کا وہ پمانہ ہے جس میں پانی کا نکتہ انجماد بتیس ڈگری اور نکتہ عبال دو سو بارہ ڈگری لیا جاتا ہے اس طرح پانی کا نکتہ انجماد اور نکتہ عبال کے درمیانی حصے کو ایک سو اسی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سینٹی گریڈ اسکیل حرارت کی پمائش کا وہ پمانہ ہے جس میں پانی کا نکتہ انجماد سیفر ڈگری سینٹی گریڈ اور پانی کا نکتہ عبال سو ڈگری سینٹی گریڈ لیا جاتا ہے اس طرح پانی کا نکتہ انجماد اور نکتہ عبال کے درمیانی حصے کو سو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حصہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ کہلاتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا شارٹ کوئسچن ہے وہ ہے یہ بی ٹی یو یعنی برطانوی حرارتی اکائی تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی برطانوی حرارتی اکائی حرارت کی وہ مقدار ہے جو سطح سمندر پر ایک پونڈ پانی کا درجہ حرارت ساٹھ فارن ہائٹ سے ایک سٹھ فارن ہائٹ تک بڑھانے کے لیے درکار ہوگی اس کے بعد ہے یہ حرارت کی تخلیق یعنی حرارت پیدا کرنے میں اندن کا استعمال تو کس طرح کا اندن استعمال ہوتا ہے حرارت پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اندن بھی ہوتا ہے مایا اندن بھی گیسی اندن بھی ہوتا ہے برکی رو یعنی بھیجلی سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے اور باپ کو بھی حرارت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے یہ حرارت کے عملیات ہیٹ پروسس مادہ کی تین حالتیں ہیں ٹھوس، مایا اور گیس جب حرارت پہنچائی جائے تو مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے حرارت کا عمل یعنی ہیٹ پروسس کہتے ہیں جب حرارت پہنچائی جائے تو ٹھوس مایا میں اور مایا گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ نیچے ایکویشن بھی لکھی ہوئی ہے ٹھوس کو جب حرارت پہنچائی جائے تو آگے تیر کا نشان بنا ہوئی ہے مایا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جب مایا کو حرارت پہنچائی جائے تو یہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا الٹ عمل بھی ممکن ہے یعنی گیس کو مایا میں اور مایا کو ٹھوس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس دوران حرارت خارج ہوگی اب اس کے بعد کچھ حرارت کے عملیات یعنی ہیٹ پروسس وہ بھی پڑھ لیتے ہیں پہلا جی عملے پگلاؤ یعنی فیوجن جب ٹھوس کو حرارت پہنچا کر مایا میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس عمل کو عملے پگلاؤ کہتے ہیں اس کا جو الٹ عمل ہوگا یعنی جب مایا کو ٹھوس میں تبدیل کرنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ٹھوس ہونا یعنی سولیڈی فیکیشن سولڈ سے بنے ہیں سولیڈی فیکیشن تو اس دوران حرارت خارج ہوگی آگے ہے جی عملے تبخیر جب مایا کو حرارت پہنچائی جائے تو وہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اس عمل کو عملے تبخیر کہتے ہیں اس کا جو الٹ عمل ہوگا یعنی جب گیس کو مایا میں تبدیل کیا جائے گا اس دوران حرارت خارج ہوگی اس کا نام ہوگا عملے تقصیف کنڈینسیشن اس کے بعد ہے یہ عملے تسعید یعنی جب ٹھوس کو حرارت پہنچا کر جو درمیانی حالت مایا کی ہوتی ہے اس میں تبدیل کیے بغیر برائے راست گیس میں تبدیل کیا جاتے ہیں یعنی ٹھوس کو برائے راست گیس میں تبدیل کرنے کے عمل کو عملے تسعید کہتے ہیں اور اس کا جو الٹ عمل ہوگا وہ ہوگا عملے تقصیف یعنی کنڈینسیشن یعنی جب گیس کو ڈریکٹ ہم ٹھوس میں تبدیل کریں گے مایا میں تبدیل کیے بغیر تو اس دوران حرارت خارج ہوگی یہ عملے تسعید کی نیچے دیفنیشن لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں اس کے بعد ہے جی حرارت سے پیدا ہونے والی کیمیای تبدیلیاں تو کون سی کیمیای تبدیلیاں حرارت سے پیدا ہوتی ہیں یہ ان کے نام لکھیوں ہیں اس کے بعد ہمیں ان کے دیفنیشن بھی یاد کریں گے پہلے نمبر پہ اب بھوننا ٹوری فیکشن دوسرا جی کاربن سازی کاربنائزیشن تیسرے نمبر پہ آتشگری اگنیشن چوتھا جی عملے خاکستر انسینریشن نمبر پانچ جی ڈیفلیگریشن اور نمبر چھے کیلسینیشن آئیے انس چھے کی ہم ڈیفنیشن یاد کر لیتے ہیں بھوننا وہ طریقہ جس میں تھوڑے سے درجہ حرارت پر نامیاتی اناثر کے کچھ اجزاء میں تبدیلی لائی جائے اس کے بعد ہے کاربن سازی وہ طریقہ جس میں ہوا کی گیر مجودگی میں حرارت پہنچا کر نامیاتی اناثر سے اس کے ولٹائل یعنی اڑنے والے اجزاء لگ کے جاتے ہیں اور باقی سیاہ رنگ کے اجزاء بچ جاتے ہیں آتش گھری اس طریقے میں نامیاتی مرکبات کو شدید حرارت پہنچائی جاتی ہے جس سے تمام نامیاتی مادہ جل جاتا ہے اور صرف خاک باقی رہ جاتی ہے عمل خاکستر وہ طریقہ جس میں نامیاتی مادہ کو ہوا کی مجودگی میں جھلایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ساری کاربن جھل جاتی ہے اور باقی کچھ نہیں بچتا دیفلیگریشن اس طریقہ میں ایک گیر نامیاتی مرکب کو دوسرے گیر نامیاتی مرکب کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو آکسیجن پیدا ہوتی ہے کیلسینیشن اس طریقہ میں گیر نامیاتی مادہ سے حرارت پہنچا کر اس کے ولٹائل یعنی اڑنے والے اجزاء علیدہ کیا جاتے ہیں تو یہ دو ڈیفنیشنز گیر نامیاتی مرکبات کے حوالے سے ہیں پہلی جو چار آمنیں پڑھیں ہیں وہ نامیاتی مرکبات کے حوالے سے تھیں تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھتے ان کی ڈیفنیشنز یاد کر لینی اس کے بعد ہے جی عمل تبخیر وہ عمل جس میں حرارت دینے سے مایا کو گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے عمل تبخیر کہلاتا ہے اس عمل میں استعمال ہونے والی حرارت کو ہیٹ آف ویپوریزیشن کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی ایوپوریشن عمل تبخیر کا ایک ایسا طریقہ جس میں مایا کو مایا میکسچر سے علیدہ کیا جاتا ہے ایوپوریشن کہلاتا ہے اور اب بہجی عمل تبخیر پر اثر انداز ہونے والے عوامل یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جو عمل تبخیر پر اثر انداز ہوتے ہیں عمل تبخیر کو تیز کرتے ہیں یا سلو کرتے ہیں تو اس میں پہلا ہے جی حرارت حرارت کی مقدار زیادہ کرنے سے تبخیر کا عمل جو ہے تیز ہو جاتا ہے جتنی اجزاء کی مقدار زیادہ ہوگی حرارت کی منتقلی میں وہ رکاوٹ ہوں گے تو عمل تبخیر کا عمل جو وہ سست روی کا شکار ہو جائے گا عمل تبخیر کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بھی عمل تبخیر پر اثر انداز ہوتا ہے سطح جتنی سطح زیادہ ہوگی بخارات اتنے ہی زیادہ بنیں گے اور عمل تبخیر کا اتنا ہی عمل تیز ہوگا یعنی سطح کے زیادہ ہونے سے عمل تبخیر کا عمل تیز ہوتا ہے کھلائی پریشر یعنی جو فضاء کا پریشر ہوتا ہے جتنا کم ہوگا تبخیر کا عمل اتنا تیز ہوگا حلانہ حلانے سے بھی جو تبخیر کا عمل تیز ہوتا ہے لیٹینٹ ہیٹ یہ حرارت کی وہ مقدار ہے جو ٹھوس مرقب کو مایا مرقب میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس سے ٹمپریچر میں فرق نہیں آتا اب بھیجی عمل تکتیر کی تعریف وہ عمل جس میں مایا کو اس کے مکشر سے اس کی اصلی حالت میں علاقہ کیا جاتا ہے یہ عمل مایا کے مختلف نکتہ عبال کی بنیاد پر وکو پیزیر ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم لانگ کوئیشن ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہے جی عالی تکتیر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس عالم عمل تکتیر جو ہوتا ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا جی تکتیری برطن جسے سٹیل بھی کہتے ہیں وہ برطن جس میں وہ شیعہ ڈالی جاتی ہیں جن کو تکتیر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی عالی تکسیف اس میں بخارات کو تھنڈا کرتے ہیں اور تیسرا حصہ ہوتا ہے وصول کنندہ ریسیور اس میں مقتر یعنی ڈسٹل لیٹ کو جمع کیا جاتا ہے عمل تکتیر کے طریقے حضائی دباؤ کے تاہت عمل تکتیر یہ سادہ عمل تکتیر کا طریقہ ہے جو عام استعمال ہوتا ہے یہ ان مایا مرکبات کے لیے ہوتا ہے جن کے نکتہ عبال میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے عام طور پر پچیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ جو ہیں ان کے نکتہ عبال میں فرق ہوتا ہے ان کے لیے یہ طریقہ جو استعمال کی جاتا ہے اس کے بعد ہے جزوی تکتیر اس عمل سے ایسے مایا کو لعدہ کیا جاتا ہے جن کے نکتہ عبال قریب قریب ہوتا ہے ان کے ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق والے جو مایا ہوتے ہیں ان کے لیے جو سادہ عام عمل تکتیر کا طریقہ وہ استعمال کرتے ہیں جن کے نکتہ عبال قریب قریب ہوتے ہیں ان کے لیے جزوی تکتیر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اب بیجی کھلائی تکتیر جن مرکبت کا نکتہ بال تو زیادہ ہوتا ہے ان کو کم درجہ عرد پر کم دباؤ کے تحت تکتیر کیا جاتا ہے وہ اس لئے ان کو کم درجہ عرد پر تکتیر کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ درجہ عرد پر یہ جوتے ہیں یہ اپنے اجزائی ترقیبی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو کم درجہ عرد پر کم دباؤ کے تحت تکتیر کیا جاتا ہے اور اس عمل کو کہتے ہیں کھلائی تکتیر باپ سے تکتیر اس عمل میں باپ کو ایسے مایہ سے گزارتے ہیں جو پانی میں حال نہ ہو پھر بکھرات کو تھنڈا کر لیا جاتا ہے پھر ہے جی تقریبی تکتیر اس طریقہ میں نامیاتی مددہ کو تکتیری آلہ میں ڈال کر اس طرح گرم کرتے ہیں کہ تمام اڑنے والے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں اور برتن میں سیاہ رنگ کی شیعہ باقی بچ جاتی ہے اب ایجی عمل صفوف گری ٹھوس اشیاء سے پانی کے سالمے یعنی مالیکیولز کو علاق کرنے کے عمل کو حمل صفوف گری کہتے ہیں جو پانی علاق کیا جاتا ہے اسے مایکروسکوپک نمی کہتے ہیں صفوف گری کے کیا مقاصد ہوتے ہیں حفاظت میں معاونت وزن اور حجم کمی کے لیے اور تقسیم میں سہولت کے لیے آب بے کلم پذیری وارٹر آف کرسٹلائزیشن ٹھوس مرقبات کے نمکیات جن میں پانی کی معینہ مقدار شامل ہو ہائیڈریٹس کہلاتے ہیں اور نمکیات کے ساتھ ملے ہوئے اس پانی کو آب بے کلم پذیری کہتے ہیں دانہ دار بنانا گریریولیشن ایسا عمل جس کے ذریعے دانہ دار کلمی صفوف حاصل کیا جاتا ہے گریریولیشن کہلاتا ہے اب ہم نے تیسرے چپٹر کے جتنے ہی سکر شارٹ کویسچنز یاد کی ہیں ان سے ریلیٹڈ ایم سی کروز بھی پڑھ لیتے ہیں پہلا جی انڈرس سیلسیس نے ڈیش پیمانہ وزا کیا تو اس نے سینٹی گریریڈ کا پیمانہ وزا کیا تھا اس کے بعد ہے جی سینٹی گریریڈ اسکیل کا دوسرا نام ڈیش ہے وہ ہے جی سیلسیس اسکیل کیونکہ انڈرس سیلسیس نے یہ اسکیل بنایا ہے اس لئے اس کے نام سے اسے سیلسیس اسکیل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے درجہ حرات کی پمائش کے لیے گیبریل فارن نے ڈیش پیمانہ وزا کیا تھا اس نے فارن ہائٹ اسکیل وزا کیا تھا سینٹی گریریڈ اسکیل میں پانی کے نکتہ پگلاؤ اور نکتہ عبال کے درمیانی حصے کو ڈیش میں تقسیم کیا گیا ہے سو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے برطانوی حرارتی اکائی حرارت کی وہ مقدار ہے جو سطح سمندر پر ایک پاؤنڈ پانی کا درجہ حرارت ڈیش تک بڑھانے میں استعمال ہوتی ہے ساٹھ سے ایک سٹھ فارن ہائٹ تک اگلے ایم سی کیوئے جی مادہ کی ڈیش حالتیں ہیں مادہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں ٹھوس، مایا اور گیس جب مایا ٹھوس میں تبدیل ہو تو حرارت ڈیش ہوتی ہے حرارت خارج ہوتی ہے جب ٹھوس کو حرارت پہنچائی جائے تو وہ مایا میں تبدیل ہو جاتا ہے اس تبدیلی کا نام عملے پگلاؤ ہے اگلے ایم سی کیوئے جی مایا کو حرارت پہنچا کر گیس میں تبدیل کرنے کو ڈیش کہتے ہیں عمل تبخیر اگلے ایم سی کو بہت ہی اہم ہے جی ٹھوس کو حرارت پہنچا کر درمیانی حالت مایہ میں تبدیل کیے بغیر براہ راست گیس میں تبدیل کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں عمل تصعید سبلیمیشن اس کی آپ نے ڈیفینیشن اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے وہ طریقہ جس میں تھوڑے سے درجہ حرارت پر نامیاتیاں اثر کے تھوڑے سے اجزاء میں تبدیلی لائی جائے ڈیش کہلاتا ہے بوننا روسٹنگ آر ٹوریفیکشن وہ عمل جس میں ہوا کی گیر موجودگی میں حرارت پہنچا کر نامیاتیاں اثر سے اس کے ولٹائل یعنی اڑنے والے اجزاء لگ کیے جائیں ڈیش کہلاتا ہے کاربن سازی عمل تبخیر میں استعمال ہونے والی حرارت کو ڈیش کہتے ہیں ہیٹ آف ویپوریزیشن زیادہ حرارت پہنچانے پر تبخیر کا عمل ڈیش ہوگا تیز ہوگا جتنی سطح زیادہ ہوگی عمل تبخیر ڈیش ہوگا تیز بعض اوقات گرم کرنے سے مرقب کی سطح پر ایک تیس ہی بان جاتی ہے اگر اسے ہلایا جائے تو عمل تبخیر ڈیش ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے حرارت کی وہ مقتار جو ایک ٹھوس مرقب کو مایا مرقب میں تبدیل کرنے کے لیے جذب ہو لیکن ٹمپریچر میں کوئی تبدیلی نہ آئے کہلاتی ہے لیٹینٹ ہیٹ کہلاتی ہے لیٹینٹ ہیٹ کا دوسرا نام ڈیش ہے ہیٹ آف یوجن عمل تکتیر کی بنیاد ڈیش پر ہے عمل تکتیر کی بنیاد مختلف نکتہ عبال پر ہے وہ برطن جس میں تکتیر کرنے والی اشیاء ڈالی جاتی ہیں ڈیش کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تکتیری برطن یا سٹل عمل تکتیر کے دوران ممبع حرارت کا نکتہ عبال تکتیری مایا کے نکتہ عبال سے ڈیش درجے زیادہ ہونا چاہیے بیس درجے زیادہ ہونا چاہیے وہ مایا جس کا نکتہ عبال ڈیش سے کم ہو ان کو پانی کے برطن میں تکتیر کرنا زیادہ موضوع ہے وہ مایا جس کا نکتہ عبال اسی سینٹ گریڈ سے کم ہو ان کو پانی کے برطن میں تکتیر کرنا زیادہ موضوع ہے ایسے مایا جن کے نکتہ عبال قریب قریب ہوں ان کو ڈیش طریقہ سے علیدہ کیا جاتا ہے جزوی تکتیر کے طریقہ سے عمل سفوف گری کے دوران علیدہ کیا گیا پانی ڈیش کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں جی مایکروسکوپک نمی یہ تھا جی تیسرے چپٹر کا پہلا پارٹ اور بقیہ پارٹس جو ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم